میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو لینگویج ہے اس میں کوئی رولز نہیں ہیں لیکن میں نے اپنی بات کی نفی کر دی اور میں نے کچھ رولز لے آئے لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی اس طرح رولز نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم رولز کے لفظ سے اس طرح آشنا ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ ہم رولز کا لفظ استعمال کریں تو اس لئے میں نے یہ کیا ہے پر یہ کوئی اتنے زیادہ کمپریہنسیو یا اگزاوسٹیو نہیں ہے پہلا رول جو ہے وہ ہے ایرز شارٹ ایز پوسیبل شارٹ یہ کتنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپینڈز آن وات شو وانٹو سی اب یہاں پہ بھی بات کریں بنیادی رول یہ ہے کہ لانگ سینٹینسز آر سائن آف کنفیوزن سٹرین آف تھوڑی سوڑی سوڑی پنکچویشنز آن کنیکٹرز سٹرین کا کیا مطلب ہے چین کے جو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی سٹرین کہنے ہیں جس طرح جو وائرس ہے اس کا بھی ایک سٹرین ہے تو اگر آپ کے لفظوں کا ایک فلو بھی چل رہا ہے فلو میں چیزیں جڑی ہوئی آپس میں تو وہ بیچ میں گم ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ لانگ سینٹینسز آن اوائیڈیبل بھی ہے مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ سینٹینسز لکھنے پڑیں گے یہ آخری جملے پہ صرف غور کر لیجی آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اگر آپ نے ایکشن بتانا ہے تو شارٹ میں بتائیں گے اگر ایکسپلینیشن بتانی ہے تو وہ لانگ میں بتائیں گے مزید اس پہ زیادہ ٹائم لگانے سے پہلے تھوڑی سی چھوٹی سی ایکسرسائز بھی ساتھ کریں گے وہ ہے رول نمبر ٹو وہ ہے کیپ ریلیٹیڈ ورڈز ٹوگیتر اس جملے کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے پیچھے سے بتانا ہے مجھے وہ جو ہماری جو کلاس ہے نا جو ویڈیو گیم کھیل لی ہے اور اس میں مجھے غلطی بھی بتانی ہے اچھا لفظ نہیں چینج کرنے صرف ترتیب چینج کرنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ممبر ٹوگیتر اس سے مطلب بدل جائے گا یہ ہے ایکسپلینیشن ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ سارے لوگ اپسنٹ تھے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارے ٹوٹل موجود نہیں تھے جس کا مطلب ہے کچھ موجود آپ کا گروپ ہے وہ اسی کا تھا آج موجود ہے ستر تو میں یہ کہوں گا ناٹ آل دی میمبرز آف گروپ مجھے نہیں پتا ہیزائٹ کتنے تھے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ کام تھے لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ آل میمبرز آر اپسنٹ تو وہ ستر تو موجود ہیں تو اس میں میں نے جو مطلب میں کہنا چاہتا تھا میں نے اپنی ترتیب سے اس کو خراب کر لیا اچھا اس کو ٹھیک کریں اور اس میں غلطی بتائیں ہاں جی کیا غلطی تھی اس میں بیکوز اصل مسئلہ انلی جو تھا وہ ٹو کے ساتھ تھا اگر ہی انلی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ دو بندے تھے یا دو سے زیادہ وہ مسٹیکس ڈھونڈ رہے تھے ان میں سے ایک نے ڈھونڈی لیکن ہمارا مسئلہ انلی کے ساتھ بندوں کے ساتھ نہیں تھا نمبر آف مسٹیکس کے ساتھ یہ ذرا زیادہ تھوڑا سا مشکل سائیڈ پہ ہے there was a look in his eyes that boarded boarded کا کیا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا message دینا board کسی چیز کا نظر ایاں ہونا اردو کا لفظ ہے ایاں ہونا اب اس کو ٹھیک کریں اور اس میں مجھے ٹیکنیکل غلطی بتائیں there was a look dead نہیں یہ نہیں آپ نے پہلے اور بولا تھا اب آپ نے بدل لیے in his eyes in his eyes بولیں in his eyes in his eyes اب مسئلہ بتائیں کیا تھا جس کو آپ نے حل کیا ہے مسئلہ بتائیں جو problem solve کیا ہے وہ کیا تھا problem پتا نہ ہونا تو آپ solve بھی کر لیں گے آپ کی learning structure میں کیا چیزیں تھیں دیکھیں یہ ہے disbelief غیر یقینی صورتحال یا غیر عدم یقین یہ کس چیز میں ہے ایک ہے آنکھیں ایک ہے اس کے look کہہ لیجئے نظریں بہت اچھا فرق آپ نے بتایا ایک ہے آنکھ ایک ہے نظر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نظر تھی جس میں غیر یقینی تھا اب یہاں پہ آنکھوں کے ساتھ disbelief ہے look کے ساتھ نہیں ہے in his eyes was a look اب دیر ذرا redundant سا ہو گیا کر دیا اگر rare لگاتے تو کومہ لگاتے پر اس پیس میں نہیں جاتے اس کو ٹھیک کر دیں اور مسئلہ بھی بتائیں this is portrait of Benjamin Harrison grandson of William Henry Harrison who became president in 1889 مسئلہ کیا ہے دو بندوں کا ذکر ہے ایک portrait والا ہے ایک جس کا وہ پوتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان میں سے president کون بنا اب اس کا جو سان solution ہے اس کو break کر دیا اس کے ساتھ بھی ہوتا لیکن وہ بزیادہ conclusion ہو جائے یہ ذرا proposal to amend the arms act which has been debated اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ proposal debate ہو رہا ہے کہ arms act debate ہو رہا ہے actually proposal debate ہو میں آگے ذرا rush کرتا ہوں تیسری چیز ہے اس سے کہتے ہیں parallel construction parallel construction کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو ایک طرح سے لکھنا ہے میں آپ اس کی example سے زیادہ کروں گا formally science was taught by the textbook method while now the laboratory method is employed اچھے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم art کی طرف جا رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں style بنے سٹائل بنانے ہے ہم structure میں یہ ٹھیک ہے style بنانے تو اس کو اس طرح سمجھیں وہ تو تھے ہی غلط اس میں مطلب خوت ہو گیا اس میں مطلب سمجھ آ رہا ہے مطلب کیا کہ science پہلے textbook سے پڑھائی جاتی تھی اب چاہتے ہیں laboratory میں پڑھائیں جسے ہمارے یہ science کے students ہیں اب اس کو لیکن improve کریں کیسے کریں گے اور اس میں بتائیں کہ کون سی سائی ہے جہاں پہ improvement کی گنجائش جدی بتائیں کاما شما نہیں ہے اب اس پہ دو کلاوز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کر کہ آپ کو بتاتا سائنس was taught by the textbook method now it is taught by the laboratory اب آپ نے ایک rhythm پیدا کر دیا تا کہ پڑھنے والے جملہ بہت لمبا ہے بیچ میں یہ کیا چیز ہے سیمی کولن ڈالا تا کہ اس میں ایک بریک آج اس ہی فارمولے کو آگے اپنائیں اس میں کیا غلطی ہے اس میں تو غلطی ہے بیس آرٹیکل نہیں لگایا اگر لگانا ہے تو سب پہ لگائیں جسے ہم کہتے نہیں پلورل ناؤنز تو فرنچ جو ہیں وہ ایک ہو یا زیادہ ہوں تو وہ اس ہی فارم میں آئیں گے لیکن اٹیلین جو ہیں وہ بچارے ایس کے ساتھ آئیں گے تو وہ پلورل ہیں جیسے یورپ کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے حیق لیکن انہوں نے ہمارے شہر کا نام دی ہے حالان کسی شہر کا نام دی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے شہر کا نام ہی دی رکھا ہے لیکن انہوں نے کہا اگر دی کے ساتھ دوبارہ دی لگانا تو دو دفعہ دی لگائیں گے دی دی ہی تو وہ کنفیوز ہو گئے میں ایک دفعہ گیا تھا لیکن اسے کہتے ہیں یوزج یوزج کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں یوزج ناموں کے ساتھ ہوتی ہمیشہ زیادہ تر زیادہ تر تو وہ یوز ہو رہے ہیں جی کوئی سوال اچھا جی آگے چلتے تھوڑا سا آگا فرہ فرayı اللہ سیرمینی وی am Konflikt isto اچھا تُنخیب مسیم کے سال بھوہ کوئی rer انجل سیور سوال بھوہ My Objections are first, Mayer is unjust, second, it is. So, is, is دونوں میں لگایا ہے. اسے کہتے ہیں Parallel Construction. لیکن Parallel Construction کے ساتھ ساتھ جو My Best Friend میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں Mechanical Symmetry and Sync Song. Mechanical Symmetry. There should be Harmony within the Sentence. Rule 3. اس کے اندر Harmony ہے. لیکن Different Sentences میں ایک variation ہے. اس کا طریقہ کیا ہے? اس کا طریقہ یہ ہے کہ Simple Sentence کے ساتھ Composite Sentence ملا دیں. آگے جا کے میں تھوڑا سا discuss کروں گا. ٹائم زیادہ تھوڑا لیکن پڑھوں گا. کہ Simple اور Composite Sentence میں کیا فرق ہوتا ہے? Simple Sentence اور Composite Sentence. مثال دیں جلدی کریں. مثال دیں تاکہ ہم آگے چلیں. مثالوں کے ساتھ ہمیشہ کام چلتے ہیں. تو فارے ایسیمپل سیمپل 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 چلتے ہیں. اس میں یہ ایک کومپوجی سیمپل سیمپل سیمپی سوڑی ہے. اس میں دونوں ہی انڈیپیشی فرق ہیں. he got ill بھی مطلب آزے ہے لیکن ہم نے ایک سنٹینس میں اس کو ملا دی تو آپ نے ایک چھوٹا اس کو سان لگیں چھوٹا جملہ بڑا جملہ چھوٹا جملہ بڑا جملہ تو دو تین چھوٹے جملے ایک بڑا جملہ اور اگر دو کلوزز آجے سیمی کولن مجھا دیں اور تھری کلوزز پہ بھی جا سکتے ہیں آجے یہ بڑی کومن سی گلتی ہے پتہ نہیں یاد رہے یا نہ رہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹیٹمنٹ کو نیگٹی فارم میں ناٹ کا یوز نہیں کرتے ہیں ہی وز ناٹ ویری آفن آن ٹائم اس کا کیا کہیں گے اب یہ ایمپروومنٹ ہو رہی ہے اس کے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ابھی غلط ہے ہی دی ناٹ دین تھے سٹیڈی وز اف مچ یوز ہی تھوڈ سٹیڈی آف انگلیش یوزلیس تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں پریزنٹیشن میں چھوڑ دوں گا پڑھ لیجیے گا بعد میں زیادہ ہوگا اس میں آپ کو اگر یاد کرنے میں تو ناٹ آنسٹ کو ڈیس آنسٹ کر دیں ناٹ اپورٹنٹ کو ٹریفلنگ اور اس طرح ایک یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ یوز کریں ایکٹیو وائس اور پیسے وائس کا فرق آپ کو پتا ہے زیادہ تر ایکٹیو وائس یوز کریں زیادہ تر مائے فرس ویزر ٹو سعودیرو بھیل آلویز بھی ریمیمبرڈ بائی می کی بجائے بھیل آلویز بھی ریمینڈر یہ ڈیریکٹ ہے وگرس ہے سوائے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ مثال ہے اردو پوئٹس آر لیٹل اسٹیم ٹوڈے اس ڈیفرنٹ فرم مارڈرن ریڈرز آر لیٹل اسٹیم فر اردو اسٹیم کا کیا مطلب ہے نہیں اسٹیم کا مطلب ہے عزت توقیر اردو کا لفظ ہے تو باز جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن ڈبل پیسیو گولڈ سبجیکٹ نہ ہو یہ اس کو آگے چلتے ہیں اب ذرا دس وینٹ میں میں آپ کو پیراگراف سے لے کے چلوں گا آپ یاد ہوگا کہ ہمارا جو سٹرکچر تھا وہ تھا ورڈ اور پیراگراف پیراگراف ہے یہ جو انگلیش لکھتے ہیں ہم ساری کسی فارم میں اس فارم کو اوورال کمپوزیشن کہتے ہیں آگے اس کی ٹائپس ہیں ایس سے ایک ٹائپ ہے اوپیڈک ٹائم ہے لیکن ہر لکھی ہوئی چیز ایک کمپوزیشن ہے میک شور کہ ون پیراگراف تو ون ٹاپک آئیڈیا پیراگراف کیوں ہوتے ہیں تاکہ ریڈر کی مدد ہو سکے بیگنگ اویچ پیراگراف is a signal that a new step in the development of subject has reached یہ مین ایک آئیڈیا ہے مین اس کے بعد the extent of subdivision will vary with the length of composition اس کا کیا مطلب ہے extent of subdivision will vary with the length of composition پیراگراف کی length کتنی ہونی چاہیے so for example اگر آپ ایک ایسا مضمون لکھ رہے ہیں جو دس صفحے کا ہے تو آپ کا پیراگراف جو ہے یہ اخبار نکالیے اس میں کوئی article پڑھئے اور اس میں بتائیے کہ ایوریج لیندھ آف پیراگراف کیا ہے article میں especially اخبار میں نظر آتا ہے اس میں ذرا کم نظر آتا ہے نہیں اخبار دوسری طرح دیکھئے دوسری طرح دیکھئے تو ایوریج لیندھ کیا ہے جو article ہیں اس کی ٹھیک ہوگئے اب کوئی ایک کوئی ایک مضمون نکال کے پڑھئے for example یہ مجھے دیجئے نا آپ اس کا پہلا جملہ پڑھئے آپ پڑھئے جی پہلا جملہ never ending debate کا آپ پڑھئے پاکستان is agripped by a debate on the presidential system again اچھا ایک منہ روک جائیں اب یہ پہلا جملہ کوئی لمبا جملہ تو نہیں ہے اب آپ اس کے rules دیکھئے جو میں نے یہ پڑھ کے نہیں لگایا تھے تو آج کی اخبار ہے نا ٹھیک ہے یہ جملہ جو ہے اس کی آپ اس جملے پہ صرف غور کیجئے کہ اس میں کیا کیا rule لگے ہوئے ہیں number 1 یہ چھوٹا جملہ ہے short ہے number 2 اس یہ سمپل لفظ ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں middle level کی پیسے voice کیوں use ہوئی ہے کیونکہ پاکستان is gripped لیکن gripped یہاں پہ موضوع ہے کیونکہ پاکستان میں یہ بحث ہو رہی ہے اور باقی باقی آپ نے دیکھ لیا سیدھی سیدھی بات اچھا جی اس کے بعد اب اگلے جملے اگر آپ پڑھتے جائیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب اسی کو پڑھتے جائیے from apparently nowhere calls for this system have made their appearance on social media site as well as some news channels middle level کا جملہ بہت لمبا نہیں ہے active voice میں لکھا ہوا ہے made their appearance no one from the government or associated has officially propagated the idea یہ لمبا جملہ ہے اس کے بعد the argument being peddled is that limitations of the parliament وغیرہ وغیرہ اب یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہ explanation ہے تو جب explanation ہوگی تو جملہ تھوڑا سا لمبا آ جائے گا اب آپ آخری جملہ لکھئے the latest debate is amusing in its stalness چھٹے جملے کے ساتھ end کر دی جملے کی لیندھ پہ گوھر کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی variety ہے اس کے بعد paragraph end ہو گیا پیراگراف میں ٹوٹل کتنے جملے ہیں کیوں جناب کتنے جملے ہوگے ٹوٹل فائیو ٹو سکس سو بیسیکلی اگر آپ میڈیم لیندھ کی یہ شارٹ لیندھ کی کمپوزیشن کر رہے ہیں تو آپ کا جملہ آپ کا paragraph 5 6 sentences پہ مشتمل ہونا جائے لیکن اگر آپ پانچ دس صفحے کا مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا paragraph لمبا چھوٹا ایسے ہے چھوٹا column ہے تو آپ اس میں 4 5 paragraph لکھتے ہیں 4 5 جملوں کا paragraph لکھتے ہیں اب جو سب سے important چیز یہ ہے جو میں نے یہ کہی تھی یہاں پہ آپ اگر book review لکھ رہے ہیں کسی چیز کا تو اس میں 6 سے 7 paragraph سونے چاہیے book review اگر آپ کو لکھنا پڑتا ہے لکھنا چاہیے سب سے پہلے آپ یہ لکھیں پہلے paragraph میں کہ اس میں ہے کیا دوسرے paragraph میں لکھیں کہ سبجیکٹ کیا ہے چوتھے میں لکھیں کہ اس میں سب سے بہتر چیز کیا ہے پانچ میں میں لکھیں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور چھٹے میں آپ یہ دیکھیں کہ باقی کام کیسے ہوئے تو یہ چھے paragraph ہیں اس کے اندر آپ ایک وکریو لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی ایوینٹ کا انیلیسز کر رہے ہیں یعنی آج ایک ایوینٹ ہوا آپ کی ورکشپ ہوئی اور آپ کو یہ چیز ہے یہ آپ لکھ کے بھیج نہیں ہے اور یہ چیک ہوگی میں یا آپ کے کچھ فسیلیٹیٹر اس کو چیک کریں گے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے دینی ہے اور اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں آپ نے بیسیکل لکھنا ہے آپ کو ملا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایوینٹ کے بارے میں ہیں تو آپ کو آپ کو یہ بتانا ہے سب سے پہلے کہ آپ ڈسکس کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ٹریننگ تھی اس میں یہ چیزیں ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹریننگ ہوئی کیوں یہ دوسرا سوال پہلے داروں نے بتا دیا اس لیے ہوئی کہ کوئی ایک ہوئی اس کی تفصیل اچھا اب ہم اکثر کیا کرتے ہیں یہ ساری تفصیل میں ساری بات پہ دیتے ہیں یہ دو پارٹ ہم اکثر نہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا اس کے بعد کیا ہوگا جو یہ میں نے اس لیے بتایا یہ کسی بھی ایوینٹ پہ لگ سکتا جس کا مطلب یہ کر سکتا ہوں اس ایوینٹ ہو گیا ٹریننگ ہو گئی اب میں آگے کیا استعمال کر سکتا ہوں اور میرا ویجن کیا ہے آگے میں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ سو بیسیکلی تین چیزیں وہ ہیں جس میں آپ نے جو ہوئی ہیں وہ بتائی ہیں اور دو پارٹ وہ ہیں جس میں آپ نے اپنا آگے سے پلان بتانا ہے اور پہلا حصہ دو کا یہ ہے کہ سمجھ آگی نہیں سمجھ آئی اور پھر مستقبل میں میرے کیا پلان ہے کہ میں رائٹنگ سکلز کو کسی بھی ایوینٹ پہ ڈال لیں کوئی ایوینٹ دال لیں اس میں پانچ چھے یہ انیلیسز آپ کر سکتے تو یہ انیلیسز آپ نے کر دینا ہے اس میں دو باتیں ہوں گی ایک ہمیں فیڈبیک مل جائے گا ایک ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کو سمجھ کیا آئی اور تیسری یہ پتہ چل جائے گا کہ لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا اور اس پہ اس کی بیس پہ آپ کو سرٹیفیکیشن ملے گی یعنی جب میں اس کی کومنٹ کروں گا تو میں نے یہ پڑھا ہوگا لکھنا کس پہ ہوتا ہے لکھنا اس چیز پہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کتاب ہے اس کو یاد کر لکھ لیا لکھنا تو اس چیز پہ ہے کہ آپ اپنا مافیو ضمیر بیان کر سکتے اور آپ کا مافیو ہے وہ بتانا ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا پیرہ کا وہ یہ ہے کہ پیرہ گراف میں ٹاپک سنٹینس ہونا چاہیے اب آپ یہ پکڑیے پہلا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے پاکستان is گریپ بائے پہلے پیرہ کا پہلا جملہ پاکستان بائے دیبیٹ آن پریزیڈنشل سسٹم اگین اب سارے پیرہ گراف نے اس جملے کے تحت اپریٹ کرنے ہاں اس میں سپورٹنگ ڈیٹیلز آنی جیسے بھائی نے یہ نہیں ہونا اکثر ہماری سب سے بڑی غلطی رائٹ اور یہ ہر رائٹنگ میں ہوتی ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں کوئی پیرہ گراف ہے کوئی پیرہ گراف نہیں یہ ایک سلسلہ ہے جملوں کا جملے چال رہے ہیں ایک جملہ چال رہے ہیں دوسرا جملہ چال رہے ہیں تیسرا جملہ چال رہے ہیں کوئی پیرہ گراف تو نہیں ہے اب یہ بتائیے کہ لکھنے میں پیرہ گراف کی ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کبھی کوئی ایسی لکھائی نہیں دیکھیں گے جس میں پیرہ گراف نہیں ہوگا کبھی بھی کوئی بھی نہیں دیکھیں جو نارمل لکھائی ہوں نون فکشن سپیشن زیادہ نظمیں ہوتی ہیں وہ تو چلتے جاتی تو کیوں پیراگراف کی ضرورت پڑتی بدائی آرگنیزیشن کی ضرورت ہے سٹرکچر کیوں ضروری ہے انٹریکشن پیدا ہے اس کو مزید اکسپلین کریں انٹریکشن تو آپ یہ پیراگراف بیچ میں سے نکال دیں انٹریکشن 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 تو ویسے بھی ہو جائے گی پیراگراف کیوں ضروری ہے انٹریکشن اور بتائیے مزید بتائیے لنک انٹریکشن 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 اور بتائیے نیو سبجیکٹ سٹارٹ نیو سبجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ بات چھتا آچھا اس کی دو وجوہات میری نظر میں ہیں میری نظر میں اس سے زیادہ بھی ہوں گی جو امیجیٹ بتاتا ایک ایشو جو ہے وہ نفسیاتی ہے نفسیاتی اور دوسرا ایشو جو ہے اس کا تعلق سٹرکچر کے ساتھ جو نفسیاتی ہے وہ کیا ایشو ہے نفسیاتی ایشو بتائیے کیوں پیراگراف بنایا سوچیے دارے اسے کہتے ہیں اٹینشن سپین سنتے وقت اٹینشن سپین آسان ہوتا ہے اس لیے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ایک انسان ہوں میری ایک شخصیت ہے میں بول رہا ہوں آپ سے آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں وہ جو پیچھے والے نیچے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں تو میں نے آپ لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے میں نے انگیج کیا میں تو باقی سارے انگیج ہیں اس ساری ایکسرسائز میں لیکن جب آپ کے سامنے یہ مضمون آئے گا آپ انگیج نہیں آپ کی اٹینشن سپین تھوڑی دیر بعد لوز ہو جائے گی ریڈر کی یہ ضروری ہے رائٹر کے لیے کہ وہ اٹینشن سپین کے بریکس دے یہ پہلا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کمپوزیشن ہے جو لکھ رہے ہیں آپ پیس ہے آپ کا اس میں نمبر آف آئیڈیاز ہیں اور آپ کو بھیق وقت ایک تسلسل کی بھی ضرورت ہے کانٹینیوٹی کی بھی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی چھوٹی بریکس بھی چاہیئے ایک چین ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی تو پیراگراف جو ہے وہ ایک چین کی طرح ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کڑیاں آپ اس میں ملی ہوئی اگر یہ پیراگراف نہیں ہوگا تو آپ پوری آپ کے سامنے جب آئے گی ایک پوری انگریزی یا اردو آ دیکھیں کس کھاں سے دیکھو کیا کروں اب سوچیں اس کے پیراگراف اٹھا تو آپ نہیں پڑھ سکیں اس کی بجائے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر بریکس ڈالیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ آرگمنٹ کر رہے ہیں یہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ پریزیڈنشل سسٹم کی جو دیویٹ ہے وہ کیوں شروع ہوئی اور کیا اس کے مقاصد ہیں یہ سوال اب اس کے اندر چار پانچ چھے نکتے ہیں تو ہر نکتے کو دماغ نے الہدہ پروسس کرنا ہے آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھوں کہ ملک میں غربت کے کیا اسباب ہیں ملک میں غربت کے پاورٹی وہ کیا ہیں تو کیا بولیں گے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا مین آنیمپلائیمنٹ کرپشن ایلیٹریسی چائل لیور چیئے لیک اف گوڈ لیڈرشی لیک اف گوڈ لیڈرشی لیک اف رسورس اب وہ نو ٹیکنگ کا پارٹ ٹائم مجھے ملتا تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ کرنا ہے ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ کاغذ پر پہلے لکھ لینی جو آتے لیڈرشپ کا تعلق کسی اور چیز سے ہو لیٹرسی بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے پانچ چیزیں جب ڈال لی تو آپ پانچ چیزیں کس ترتیب میں لکھیں گے پیراگراف اس کا ایک نیچرل آرڈر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب میرا یہ خیال ہے کہ پھر کیونکہ یہ کمپلیکس ہے لیک ریسورس کے ساتھ ساتھ ریزن کہ ہم ہم کپیٹل لیٹلائیز ریسورس جو یعنید کپیٹی 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 تکنیکل ایڈوکی کپیٹی اب آپ نے اس کی بات کر دی کپیٹی کپیٹی اور ریسورس آگے چل گیا لیڈرشپ ساتھ پیٹی کپیٹی چل گیا تو اب آپ نے یہ چل بھی ہوتا ہے تو آپ چال پانچ پوائنٹ دی تو اگر آپ یہ ایک ہی ترتیب میں لکھتے چلے جائیں گے تو پڑھنے والا غائب ہو جائے گا مائی بیس فرینڈ میں پیرا نہیں ہوتا تھا اگر آج مائی بیس فرینڈ لکھا جائے تو پہلے آپ لکھیں مائی بیس فرینڈ کی فیملی ایسن کی فیملی بتا دی پھر آپ نے کہا ایسن کی ایجوکیشن یہ ہے پھر آپ نے کہا کہ ایسن کی آؤٹڈور ایکٹیوٹی ہے پھر آپ نے کہا جی ایسن میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو چار پیرا گراف میں پھر بھی وہ تھوڑا اسا قابل قبول ہو جائے گا لیکن جب وہ سیدھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں نہیں ہوتا تو اکثر یہ پیرا گراف پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہر پیرا گراف کا ایک ٹاپک سینٹنس ہونا چاہیے پہلے پیرا گراف کا ٹاپک سینٹنس ہے کہ جی ڈیبیٹ شروع ہوگی دوسرا ٹاپک سینٹنس دیکھیں آل موسٹ آل دی آرگومنٹس in favor of the presentation fall flat when confronted with the lived experience of the system یہ اس پیرا گراف کا ٹاپک سینٹنس ہے اس کا claim ہے بڑا claim ہے یہ کہ جی سارے دلیلیں بالکل flat چکنا چور ہو جاتے پھر آخری پیرا گراف ہے that said the fact remains that the only way to actually bring about the change through a democracy is to amend the constitution paragraph by two third وہ کہتا ہے آپ change لا سکتے ہیں two third سے amend کر لیں اس کے بعد وہ آگے چلے گا اگر آپ نے ٹاپک سینٹنس ٹھیک بنا لیا آپ کا پیرا گراف ٹھیک ہو جائے گا ٹاپک سینٹنس کہاں پہ ہوتا ہے ٹاپک سینٹنس کامز نیئر اور نیئر دہ بگننگ یا پہلا ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے اگر آپ کا پہلے جملے میں مثلا اگر آپ کا پچھلا پیرا گراف اینڈ ہو رہا ہے بالکل الیدہ نویت پہ آپ نے نیا پیرا گراف شروع کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرانزیشن چاہیے یعنی تھوڑی تمہید باندیں لیکن اگر آپ اپنے پہلے ہی بنا دیا ہے تو اس کو آپ ڈیریکٹ چلے جائیں گے اور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے یہ ذرا دو لائن میں نے لہذا لیکی ہے پہلا جگلہ پڑھا اس کو پتا ہے یہ اس موضوع پہ ہے شاید یہ مشکل سی مثال ہے لیکن میں دے دیتا ہوں اس میں یہ میں نے ایک پیرا گراف چوز کیا رینڈم لی اور اس میں میں نے بتایا it was chiefly in the 18th century a very different conception of history grew up یعنی تاریخ کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ topic sentence آگیا پھر اس کے بعد اگلا جملہ آیا کہ historian came to believe کہ ان کا task کیا تھا meaning of topic sentence made clear پھر history of oral further explanation دونوں لمبے جملے ہیں پھر چھوٹا جملہ آیا they sought rather to rewrite the history contrast کو add کیا پھر ایک اور چھوٹا جملہ ہے they looked specially in history for the causes and effect scope کو expand کیا اور finally آخر میں conclude کر دی یہ ایک پیرا میں آگر آئے گا تو یہ اس طرح آ جائے گا final sentence کا یہ ہے کہ never end with the digression or unimportant entail جو آخری جملہ ہے آج بھی آخری جملہوں پہ بھی غور کریں انہی تین پیرا گراف میں سے آخری جملہ پڑے پہلے پیرا گراف کا آخری جملہ کیا ہے stailness stailness کا کیا مطلب ہوتا ہے تقریباً stail کیا چیز ہوتی ہے خراب اردو کا لفظ کیا ہے باسی باسی اردو کا محاورہ کیا ہے باسی کے بارے میں باسی کڑی میں actually یہ جو جملہ ہے یہ اس کے انگریزی ترجمہ ہے the latest debate is amusing in its stailness وہ یہ کہہ رہا ہے باسی کڑی میں اُبال آیا ہے باسی کڑی میں اُبال آنے کے محاورے کا کیا مطلب ہے قرآنی چیز ہے اس کو گرم کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اُبالنے سے وہ فریش لگنا شروع ہوتی ہے تو یہ جملہ end ہے دوسرے پیرا گراف کا آخری جملہ پڑے ادھر سے پیچھے سے کیا جملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بار بار debate آتی ہے یہ آرگینک نہیں آرگینک کا کیا مطلب ہوتا ہے نیچرل نہیں ہے اس کو کوئی شروع کرتا ہے یہ پڑھیں ڈائیگریشن نہیں ہے آنیمپورٹنٹ نہیں ہے ایمفیسائیزیزی تھاپ اور سٹیٹ سام ایمپورٹنٹ کونسیکوینس اس نے کہا ہے بات ختم غری یہ آنیمپورٹنٹ ڈیٹیل نہیں ہے جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو ایک دفعہ لکھتے وقت پہلا اور آخری جملے پہ گوھر کرنا ہے یہ جو اقصر لوگ کہتے ہیں میری انگریزی بڑی اچھی ہے میری سینٹینسز ٹھیک ہیں میں لکھتا تو ٹھیک ہوں مجھے تو مجھے فیل ہو گیا انگریزی کے جو امتحان آپ کی سکولوں سے باہر سائیڈ دی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں آپ لکھ رہے ہیں لیکن آپ ایسی لکھی جا رہے ہیں یہاں تو آپ نے پیراغراب بنائے نہیں ہے اگر آپ نے پیراغراب بنائے بھی ہیں تو آپ نے اوپر نیچے کر دی ہے آپ پاورٹی پہ لکھ رہے ہیں آپ نے پہلے ریسورسز کی بات کی بیچ میں کچھ اور ڈال دیا پھر آگے جا کے کچھ اور ڈال دیا پھر نیچے جا کے کچھ اور ڈال دیا پھر اس کے بعد جو پڑھا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ پہلا اور آخری جملہ آپ کے پیراگراف کو گرپ کر لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اپنے سبجیک اور آپ خود مجبور ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے ہر پیراگراف میں نئی بات کرنی کچھ جگہوں پہ ٹاپک سینٹنس نہیں لکھتے اگر آپ کوئی سٹوری سنا رہے ہیں اس میں ٹاپک سینٹنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سٹوری کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں مورل بھی ہوتا ہے مورل کیسے کنوے ہوتا ہے پلوٹ کی سب سے امپورٹنٹ خوبی کیا ہوتی ہے سٹوری کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ سرپرائز جو ہے سن سسپینس ہوتا ہے اگر آپ کی سٹوری یہ ہو کہ آپ جائیں ہم مدھو ٹریننگ پہ گئے مدھو آئے تو کسی کو کوئی سدلچسپ ہی نہیں لیکن آپ اس میں جب یہ ڈالیں گے مدھو ٹریننگ پہ جائیں گے پتہ کیا ہوا کچھ تو ہوا کیا ہوا مدھو جناب ایک بچہ سو گیا اس نے خراتے لینا چکے سسپینس ہا رہا ہے سرپرائز ہوا ایک آنیوزیل سا کام تو اس میں آپ یہ نہیں لکھیں گے پہلے جملے میں کہ ایک بچہ سو گیا سٹوری تو پھر فائدہ نہیں ہوگا اس میں آپ ہک کرتے ہیں ہک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پتہ کیا ہوا یہ ہک ہے once upon a time پھر وہ پیراغراف پاڑھنے تو اس کو ریٹوریکل پاوز کہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ narrative لکھ رہے ہیں یعنی کہانی کی طرح لکھ رہے ہیں چیز کو تو آپ کا narrative animated ہونا چاہیے اس کے اندر ایک جان ہونی چاہیے اور description میں بھی اکثر پیراغراف نہ لکھیں لیکن sentence powerful ہونے چاہیے یہ کچھ discussion تھی پیراغراف کے اوپر